پانچ جولائی انیس سو تینٹالیس کو سنگپور میں نیتا جی نے آزاد ہند فوج کی کمان سمالی اس میں پہلے ان بھارتی سینکوں کو شامل کیا گیا جو جاپان دوارہ یدھ بندی بنا لیے گئے تھے بعد میں برما اور ملائی کے بھارتی سوہم سیوک بھی بھرتی کیے گئے اس طرح قریب ایک لاکھ بیس ہزار جاپانی اور بھارتی سینک بھرما سے بھارتی اور بڑھے نیتا جی نے چھے جولائی انیس سو چووالیس کو رنگون ڈریبیو سٹیشن سے گاندھی جی کے نام جاری ایک بساروں میں اپنی ستیف سپشٹ کی اور آزاد ہند فوج دوارہ لڑی جا رہی اس نیرانائے کو لڑائی کی جیت کے لیے ان کی شب کامنائیں مانگی اکیس مارچ انیس سو چووالیس کو چلو دلی کے نارے کے ساتھ آزاد ہند فوج کا ہندوستان کی دھرتی پر آغمن ہوا انڈیا نیشنل آرمی جتنے سنگاپور میں مالیہ میں بھارت جتنا سینہ بریتیس کے اندر میں جو تھے اور جاپانی کے ساتھ جنگ لڑے تھے اور شہریندر کیے تھے اس تائم جاپانی کو وہ سب مل کے اپنا اس تائم میں کیپٹین مہون سنگھ تھا کیپٹین مہون سنگھ کے اندر اندر میں یہ انڈیا نیشنل آرمی وہاں پہ آزاد ہند فوج شروع کیے تھے بعد میں نیتا جی کا سینہ آتا ہے اپنا سبا سنڈر بوس آکے اس کا کمانڈر انڈیف ہیٹ آف انڈرنیشنل آرمی بنا دیا جاتا ہے اور یہ بھارت کو آزاد کرنے کے لیے ایک آپریشن یوگو جاپانی کے ساتھ مل کے بھارت دیلی چلو والا اپنا جو یوت کا جو پرشار تھے وہ شروع ہوا تھا 1944 کا مارس کا پندرہ تاریخ میں یہ جو چینوین ہے چینوین ریور جو برما میں ابھی ہے اس میں یہ لوگ کروز کیا اپنا انڈرنیشنل آرمی اور جاپانی دونوں یہ پندرہ مارس 1944 میں کروز کر کے منیپور کی طرف جو ایک بارہ سا بریتیش کا ایک گیریشن تھا جینرل سلیم کا ہیڈکوارٹر تھا انفال میں تو یہ یہاں سے بریتیش کو ہرانے کے لیے تین جگہ سے تین دیشاں سے جاپانی اور اپنا انڈرنیشنل آرمی آیا تھے جاپانی سینکوں اور بریٹش ایلائیڈ فورس کے بیچ یدھ شروع ہوا اس یدھ کی درازدی یہ رہی کہ دونوں طرف سے لڑ رہے زیادہ تر سینک بھارتی یہ تھے انڈین ریزیمن یعنی انڈین کا ریزیمن تھا مگر آفیشر بریتیش تھے تو موٹا موٹی اپنا جو یہاں پہ دو لاکھ سپاہی جو بریتیش کے ایلائیڈ فورس تھے ان میں کم سے کم دیر لاکھ تو انڈین ہی ہوں گے جو جاپانی اور انڈین نیشنل آرمی کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے تو ایک عجیب سیچویشن تھا کہ اپنا انڈین اور دوسری طرف آئینے کا جو انڈین تھے وہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے یہ جنگ مارز سے شروع ہو کے جولائی فارس ویک تک چلتا رہا جاپانیوں نے کیا کیا جو مانیپور سے انفال سے جو راستہ کوہیما کی طرف اور یہ سلچر کی طرف جتنے راستے دے کٹڈر روڈ اور انفال کو سیز کر دیا تھا تین مہینے کے لیے تو جنگ کے دوران جتنے بریتیش کے صفاحیوں کا گولی باروت کھانے کا کپرا اوپرا سب سپلائی ایروپلین سے کیے گئے تھے تو ایک ورلڈ کا سب سے گریٹس ایئر سپلائی تھا اس تین مہینے میں روز دو سو تین سو پلین سے سپلائی یہ دو لاکھ فوجیوں کا سپلائی ایئر سے کرتا تھا اس ٹائم